اس وقت سوشل میڈیا پر سارفین نیلے رنگ کی ڈسپلی پکچر لگا کر سوڈان میں جاری بربریت کے خلاف ازارے جگجگتی کر رہے ہیں اور ایسے میں پاکستانی اداکارہ خانی آمن نے بھی متاثرہ افراد کی مدد اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی درخواست کر دی ہے مزید تفصیلات جانے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل ایکن پرس کرنا مت بھولیں اداکارہ خانی آمن نے گزستہ روز انسٹاگرام پر ڈسپلی پکچر تقدیر کی جس میں نیلے رنگ کے اطراف میں ایک سوڈانی خاتون کو دکھا جا سکتا ہے جو سوڈان کا جنڈہ تھا میں کھڑی ہے انہوں نے ڈی پی کے ساتھ اس تصویر کی پوش بھی شیئر کی جس میں وہ لکھتی ہیں کہ سوڈان میں قتل و غارت گری جاری ہے وہاں لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور زیادتی کی جاری ہے متعدد افراد بچوں کو مساجد میں زیادی کا نشانہ بنا رہے ہیں اداکارہ نے لکھا کہ پچاس افراد کو ہلا کر دیا گیا اور سات سو افراد زخمی ہیں جبکہ درجنوں افراد کا قتل کر کے انہیں دریانیل میں پھینکا گیا انہوں نے سوڈانی اسکریت پسندوں پر غصے کا اہزار کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ فوش کی جانب سے میڈیا کو کوریج بھی بند کر دی گئی ہے تاکہ کوئی یہ نہ جان سکے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کوئی اپنی مدد کے لیے کسی کو نہ پکار سکے ہانی آمن نے مداہوں سے موتبانہ گزارش کرتے ہوئے کہا کہ یہ نہ سوچیں کہ وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں تو ہم کیا کریں ہم سب انسان ہیں اور برے وقت کا پتہ نہیں ہوتا انہوں نے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا خوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ جہاں تک بتا سکتے ہیں بتائیں اور مدد کریں ہانی آمن نے آخر میں ایک طرح کا کار بھی بتایا جس کے تحت متاثرہ افراد کی مدد کی جا سکتی ہے انہوں نے یونیسیف امریکہ، سیف دا چلڈرن اور گو ٹو چینج تنظیم کی ویب سائٹ کی نشاندہیں کی جس کے تحت متاثرہ افراد کو ادوائیات اور غزائی اشیا فرام کی جا سکتی ہے ہانی آمن نے ایک درخواست دائے کرنے کا کہا تاکہ اقوام متحدہ کو اس مسئلے پر نظر سانی کرنی پڑے ہانی آمن نے سب سے گزارش کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت کے لئے آواز اٹھائیں سوڈان کے لئے خاموشی توڑ دیں معروف ادھاکارہ مہیرہ خان سوڈان میں فوجی مظالم کو نظر انداز کرنے پر عالمی میڈیا پر برس پڑیں اور کہاں سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر میرا دل ٹوٹسا گیا حسوس ہے اس معاملے میں عالمی میڈیا غافل کیوں ہیں ادھاکارہ مہیرہ خان نے سوڈان میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرہ کرنے والے عوام پر کیے جانے والے تشدد اور حل اقتو پر ہموشی اختیار کرنے پر بین الاقوامی میڈیا پر شدید اظہار برہمی کیا مہیرہ خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر یشر علی نامی شخص کے ٹوٹ ریشیر کرتے ہوئے لکھا کہ عوام اور فوج کے درمیان ہونے والے تصادم میں اب تک کئی سوڈانی بچے مار جا چکے ہیں جبکہ کچھ بچے قید ہیں اور بہت سے بچوں کا جنسی طور پر استحال دیا گیا ہے مہیرہ خان نے اپنے دیش شیئر کردہ اس ٹوٹ پر ردیہ مل برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بیغام میں کہا بین الاقوامی میڈیا اس باقی کی کورج اتنی کم کیوں کر رہی ہے سوڈان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے متعلق پڑھ کر میرا دل ٹوٹ سا گیا جبکہ افسوس ہے کہ اس معاملے میں عالمی میڈیا گافل کیوں ہیں واضح رہے کہ رماما کے آغاز میں سوڈان کی تارہ لکومت کرتوم میں فوج کے ہیڈکوارٹرز کے باہر پورا حمل احتجاج کیا جا رہا تھا جس میں مظاہرین نے فوج سے اقتدار سیول انتظامے کے صورت کرنے کا مطالبہ کیا اس دوران چبیس سالہ انجینئر اور لندن کے بنول یونیسٹی کے گریڈویٹ محمد مطار کو تین جن کو ریپٹ سپورٹ فورسز آر ایس ایف نے گولی مار دی جس نے احتجاج میں شامل دو ہواتین کو نقصان پچانے سے کوشش کی تھی سوڈان میں صرف قتل و غارت گری نہیں جاری بلکہ ہواتین کے ساتھ زیادتی بچوں کو خرصہ کرنا اور دیکھے مظالمے عروج پر ہیں ایسے میں پوری دنیا سوشل میڈیا پر سوڈان کے لوگوں کے ساتھ ازارے جگ جگتی کے لیے نیلی رنگ کی ڈی پی لگا رہی ہے جو محمد اتار کا پسند دیدہ رنگ تھا حیر اب آپ کی سوالے سے کیا رہا ہے آپ ہمیں کومیٹ کر کے بتائیے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل ایکنز روپیس کریے